یہ منابق ہوگی جتنی مخلوق کا دل دکھاؤ گی کچھا دل دکھایا کہ اگر ایک کو ہاں سوما جائے اور کر کچھ نہ چکے دیاز کر جائے کچھ دل کا دکھانے والا تباہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے فرمایا دل بدستاری کے حجے اکبر استو دل بدستاری کے حجے اکبر استو فرمایا کہ اے مومنہ فیار کر لے ایک مومن کا دل کیا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے فرمایا کہ کعبہ سے بھی برابر ہیں کہ ہزارہ کعبہ یک دل اکبر استو فرمایا ہزاروں کعبے آ جائیں لیکن فرمایا مومن کا دل اس سے بھی جائد ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی شان کرم کو دیئے اب کسی مومن کے دل کو دکھا دیا جاتا ہے اس کے دکھانے پر جائے مرد دکھائیں یا عورتیں دکھائیں شخص کنام کریں جس شغرے کے دل پر متاثر ہو فریشان ہو جس کی بیشتی ہو رہی ہے فرمایا اتنی قبر تنگ ہوتی جائے گی یہاں تک کہتے بھی نہیں رہے گی جتنا سوئی کا شراح ہے یہ قبر کا تنگ کرنا اور پڑا کرنا ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے یہ قبر کون تنگ کرتا ہے اور کون اس کو سوزی کر رہا ہے اخلاق سے پیش آنا محبت سے پیش آنا جانے والے کو حسنی اجاز رکھنا زیادہ تر رشتہ داروں کے درمیان جب بہت سے چلتا ہے اتنی قبر تنگ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی انتحاد اب آپ غور فرمائیں اس قبر میں ہم نے گدارہ کرنا ہے دنیا میں تو چند سال ہیں اب تک قبر میں پڑھ رہنا اب آپ غور فرمائیں سب سے پہلا انسان جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ حضرت حابیل تھی جن کو بھائی نے آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کو قابیل نے قطر کیا تھا صحیح ہو گئے تھے بعد نے لکھا ہے کہ ان کی عمر پہتیس سال سیبات نے چاریس سال بعد نے پچیس سال مختلف رہتے ہیں جانے اتنا دنیا میں رہے اب اس وقت سے لے کر قیامت تک قبروں میں اب دنیا کیتے تھے کہ کتنی اور قبر کیتے تھے انہیں ہمیں کہتے ہیں یوں مکان ہو جائے یوں ہماری کوٹ ہو جائے یوں یہ ہو جائے یہ ہے چھو جائے دن رات رکھی ہوئے اور پتہ نہیں کہ قبر میں کدری آگ پر رہے ہیں اور قبر میں کدری بھی چھوڑ رہے ہیں میرے ہمیں سالتا پر میرے پرائیں فرمائے وہ عرض یہ ہے کہ انسان کچھوں کا در دکھائے گا اتنی اس کی قبر تنگ ہوتی جائے گی یہاں تک کہ اس قدر ہو جائے گی سوئی کی سوار